لکھا کس نے ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ میری بات سمجھ لیں سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے سب کچھ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن صحابہ کا لکھا ہوا ہے سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن سب کچھ قرآن میں اور قرآن صحابہ میں ہے اور تم سب کے سینوں میں قرآن چمک گئے اور قرآن کے سینے میں صحابہ چمک دے سب کچھ کچھ قرآن کے پاس ہے اور قرآن صحابہ کے پاس ہے پھر تفسیر میں جاؤں گا آپ جذبات میں جائیں گے توحید قرآن کے پاس رسالت قرآن کے پاس زمین آسمان کی بناورد قرآن کے پاس نبی و رسولوں کی تعلیمات قرآن کے پاس پرمبر و ولیوں کی باتیں قرآن کے پاس دیر سرگیت کی باتیں قرآن کے پاس قیامت دنیا کی باتیں قرآن کے پاس شمس و کمر شجر حجر جماعتاد و عبادات پہلو بر خسکتر سمجھتر دریائے ہوافیزوں کی باتیں قرآن کے پاس پہلو بات کی باتیں قرآن کے پاس پہلے آنے والی کی باتیں قرآن کے پاس فرشلوں کی باتیں قرآن کے پاس جبرائیل سائل مکالی سفہلی کی باتیں قرآن کے پاس اللہ کی تحید قرآن کے پاس تورہ زبور انجیل کی باتیں قرآن کے پاس تصدیف قرآن کے پاس اور سب کچھ پوچھنے والا پوچھتے سب کچھ کس کے پاس ہے میں نے کہا تلاش کرتے سب کچھ قرآن کے پاس ہے پیشتے ہیں قرآن کس کے پاس ہے میں نے کہا قرآن سا اللہ کے قرآن نے کہا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَابُ اَحْدٍ مِنْ رِجَالِ كُبْ وَلَاكِنْ رَشُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيينَ آپ آخری نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنَا خَاتْمُ النَّبِيينَ لَا نَبِي يَبَادِ میں آخری نبی ہوں حضور نے فرمایا میرے بات کوئی نبی ہوتا لَوْقَانَ بَادِي نَبِيٌّ لَقَانَ حُمَر میرے بات کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا لیکن میرے بات کوئی نبی قرآن نے کہا حضور آخری نبی حضور علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں حضور کے بعد کسی نبی میانا ایک بات اور سمجھوئے لوگ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بات نبو فت کا دروازہ بند ہو گیا میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے لیکن کہنا یوں نہیں چاہیے حضور کے جانے کے بعد نبو فت کا دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ حضور کے آتے ہی نبو فت کا دروازہ بند ہو گیا حضور کی نبو فت مل گئی نبو فت کا دروازہ اوچھی بند ہو گیا بات میں بند نہیں ہوا پہلے بند ہو گیا مجھے اسحائل میں کہا اللہ صاحب حضور کیانے کے بعد نبوفت کا دروازہ بند ہوا حضور کے جانے کے بعد کیا ہوا میں نے کہا حضور کیانے کے بعد نبوفت کا دروازہ بند ہوا اور جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہوا کس کا دروازہ بند ہوا حضور آخری نبی یہ آپ کے بعد کسی نبی نہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لوگ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا آہ سکتا نہیں آئے گا نہیں اللہ پیجے گا ہی نہیں بھائی بری بات سمجھو نبی کیوں نہیں آئے گا نبی کیوں نہیں آئے گا نبی کیوں نہیں بنے گا نبی احمد کا دروازہ بات ہوگی ہے کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا بات کیوں وہ بجا جائے بتانے لگو حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ حضور کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی ضرورت باقی نہیں نبی اتنا بات ہے جب ضرورت ہوتی ہے نبی اتنا بات ہے جب آنے کے لئے ضرورت ہو حضور آئے حضور کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی کہتا ہے کہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آگ کیوں نہیں میں نے کہا پہلے ضرورت تھی اب نہیں پہلے ضرورت تھی اب اب کہنے والے نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے ضرورت کیوں نہیں ہے میں نے کہا ضرورت تب ہوتی ہے جب اس پر اتنے ہوئی کتاب نہ رہے اور ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی کا پھرچار کرنے والوں کوئی نہ رہے ضرورت تب ہوتی ہے جب نبی کی سنت ہے پھر مٹ جائے ضرورت تب ہوتی ہے جب شریعت کا نام غت با جائے ضرورت تب ہوتی ہے جب فاتانیت کی بات کرنے والوں کوئی نہ ہو ضرورت تب ہوتی ہے جب دید پر دنیا میں ضرورت تب ہوتی ہے جب سکھ جو حد کی بیچان ختم ہو جائے ضرورت تب رہتی ہے جب شریریت مجھا دی جائے ضرورت تب ہوتی ہے جب تلال تکتیر دیا جائے جب بدلائی کچھ نہیں تو نبی کیوں آئے گا جب پہلے نبی کی تعلیمات میٹ جاتی ہے تو نئی تعلیمات دینے کے لیے آتے ہیں نیا شہور دینے کے لیے آتے ہیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں توحید کا سبت پڑھانے کے لیے آتے ہیں رسالت کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کیا کمات آنے کے لیے آتے ہیں پہلے مٹ گئے نئے آتے ہیں حضور آئے حضور دین لائے حضور صریعت لائے بیغام لائے قرآن لائے پیانیہ دیا منشور دیا پسطور دیا صافتہ دیا پر سے زندگی دی معیشت دی معاشرت دی جدار دیا گفتار دیا اخلاق دیئے آماز دیئے زندگی گزانے کے دم دیئے حضور دیئے طریقے دیئے جو کل بھی مدینہ میں تھے آج بھی جہان میں ہے جس طرح حضور کے زمانے میں مسجد نبی میں ازام تھی ایسے ہی چوتائی کی مسجد میں ازام ہے یا رہے جس مقتار مدینہ میں حضور کی امامت میں نواز ہوئی تھی تحسی نماز شاہ نبی تو تب آتا ہے جب پہلی بات مر جائے اور اگلی بات حضور نے پہلے نبی عمر مڑی لے کر آئے نو سو سال آٹھ سو سال سات سو سال دو سو سال حضور نے دو سو سال کے پورے نہیں کیے تیرہ سٹھ سال پوری زندگی لبوت کی صرف تیس سال زندگی آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اس بات سے امداز ہوتا ہے کہ قیامت تک شاید حضور رہیں گے خود لیکن صرف تیرے سار سال عبداللہ کے لغتے جگر کیے ساقیت و سر شاید سے میں شر جانے جہاں میں بھو بین خدا محمد مصطفیٰ ایمد مصطفیٰ خیر الورا پتر تجاہ شب سے سوہا رحمت اللہ لعنمین شبیہ المصطفیر خاتم النبیین سگید رفلی رفلی رفل آخرین رات الراشقین امام اللہ لطلین امام المسدن پوپاک روپا اسواہ ایندر کے پر رکیہ سینب حقین فاتحب پبا اچھہ پناہ اللہ اللہ جنب ریمبر مجر صرف ریمر کر دیکھے کر عسنہ قینات چلا دے قینات چوادے قینات رو دے قینات خوبیہ قینات تختبائی قینات سوش جوادے قینات چلادے قینات عسنہ ازمہ ساری دنیا کے لئے نبی بنا کر بیجائے جبکی لگائی ساری دنیا پر تین غالب کرنے کوئی تین غالب نہ رہے صرف تیرا تین غالب رہے اس کے حل پہ کریے بیجا آخری نبی بنا کر بیجا رسول جت ساتے تین ساری دنیا پہ غالب رہی شہرے تکمیر شہرے رسالت تاجت ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نارے تطویر توجہ ہے میری طرف لوگ تھک کے بیٹھتے ہیں لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے یہ تھک کے کھڑے ہو گئے کیوں زندہ بات زندہ بات وہ ہے جو اس نظریے پہ جان دے گیا بات سمجھ آرہی ہو حضور آخری نبی کسی رسول کی ضرورت نبی رسول تب آتے ہیں جب پہلے دین عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سالوں کے بعد یا چھے سو سالوں کے بعد حضور آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضور آئے دنیا میں دین وعشوی پر عمل کرنے والے لوگ کہاں تھے لا الہ ازلاللہ عیسیٰ رواللہ کہنے والے کہاں تھے پتہ چلا دنیا میں کوئی بھی نیکی اور شرافت پر نہیں تھا جلت تھا اداوت تھی نفرت تھی اندھیرہ تھا اور دنیا میں بے آیا ہی تھی فہاشی تھی اور یعنی تھی ایک دوسرے کے دشمن تھے بیتنہ پتوں سے پرابر تھا تین سو سال پت اس میں پڑے ہوئے تھے بیتنہ تو اللہ کا کر تھا اس میں پتوں کا کیا مل تھا یہی نتیجہ نکلنا کہ پہلے والے دین کو چھوڑ کر چلے گئے اور دین بدل گیاں کوئی دین پر قائم نہیں رہا جب دین بدل گیاں اور تم گمرائی دنیا میں چھا گئی قرآن نے کہا وَإِن قَانُ مِن قَبْلُ لَفِيزُ وَلَالِمُ مُفِيزُ دوسری جگہ کہا وَاکُمْ تُمْ عَلَىٰ شَفَاءُ حُفْرَتِمْ مِنَنْ نَعَرَ تم جہانم کے گرے پر کھڑے تھے اور گمرائی کی دردل میں پسھے ہوئے تھے جب تم گمرائی کی دردل میں پسھے تھے اور جانم کے گرے پر کھڑے تھے دنیا میں صحیح الہتیدہ صحیح الفضرت دعا کو حجود نہیں تھے بیت اللہ جیسے گر میں تین سو ساٹھ پتھ رکھے ہوئے تھے ان کی عبادت کی جاتی تھی بیماری اور مرس کو خدا کے لیتے لیتا رکھے ہوئے تھے سب کی پوچھان کی جاتی تھی لوگ اللہ کے گر میں آکے گار اللہ کو پوچھتے تھے رسول کو اس لیے بیجاتا کہ بیت اللہ کی صفائی کردو رسول کو اس لیے بیجاتا کہ دین کو محطب کردو رسول کو اس لیے بیجاتا کہ نبوبت کو حال کردو رسول کو اس لیے بیجاتا کہ خدا کی دوئیت کا جنگہ بجا کر تنیا کو رکھاتو الہم حکم الہم فاہم لا الہ الا روان رحمان الرحیم رسول کو اس لیے بیجاتا کہ بتا دو خلق السماواتی رسول کو اس لیے بیجاتا کہ بتاتو یو قفرون لین و نہار رسول فیسلیے بھیجتا کہ بتاتو سخرا شبز والدوب رسول فیسلیے بھیجتا کہ بتاتو کنو اللہ وغی اللہroleum سمر نب هنا لک sprite ولم ن lime ولما یا کنو کنو قفو و lang رسول فیسلیے بھیجتا کہ بتاتو یا کہ نابدو و ایجا کہ نستعی رسول فیسلیے بھیجتا کہ بتاتو یا ایوانی صومتو ربکم نا ری خلقکم والدین من قبل کردان لکم تافدو اللہ نے رسول کو چلیے بیجا تھا کہ دنیا کو توید سکھا دو خودائی بتا دو دبریائی بتا دو آسمت بتا دو سانو شاکس بتا دو سجدوں کے قابل وہ ہے بتا دو دنیا میں امام قابل وہ ہے بتا دو تاریخ اب کچھ دینے والا وہ ہے بتا دو دنیا کو بنانے والا سمانے والا سمانے والا چلانے والا کھلانے والا پھلانے والا اللہ نے کجا کر دنیا کو بتا دو میرے محبوب نے دنیا کیا کر یہی تو بتائے تھا تویید کا ترسیہ تھا وہ مٹنے کے لیے نہیں تھا اب وہ پہلے کے لیے تھا رسالت کی بات بتا دی نبیوں کی اہل کے بتا دی توراں تر زبور انجیل کی تفضیح کر دی قرآن حکم کی آیاتیں بتا دی سور سے بتا دی قرآن پورا مکمل کر دیا مکمل کر کے حوالے کر دیا یہ سارے کام رسول کے ذمہ تھے ریو سے رہو اللہ تین کلی ساری تین کے پر تین غالب کرو لیکن چھتائی کے لوگوں میری طرف تا چھو کرنا چاہوانو ابھی حضور کے تری سر سال سندگی کا گزرے ہیں تری سال نبو وقت کے گزرے ہیں دین مکہ اور مدینہ کے کرتنواں میں چکر لارا ہے نو لاکھ مربہ میل پر اسلام پھیلا ہے نو لاکھ مربہ میل پر اسلام کا پرچم لے رہا ہے کہ رقمیس الجلال نے اپنے بیابوب کو تیس سالہ نبو وقت کے بعد پھولانے کا فیصلہ کر دیا میں سوال کرتا ہوں رب بھا یہ کیا ہو گیا یجو سر والا دین نے پھول لی ساری دنیا میں دین کو غادر کرنا چاہو ابھی دین مکہ میں ابھی مدینہ میں نو لاکھ مربہ میل پر اسلام کا پچھا میں دنیا کے سارے علاقے ابھی پاکی ہے ابھیدہ شباب پاکی ہے چنور پاکی ہے مغرب پاکی ہے قیر پاکی ہے شہر پاکی ہے تریا پاکی ہے سبسطر پاکی ہے فیضائی پاکی ہے مکین پاکی ہے مقال پاکی ہے سہرہ باقی ہے عرب باقی ہے عجب باقی ہے قائران کا سرہ سرہ باقی ہے اللہ انہیں پھولا رہے ہو دین کا کیا ہوگا شریعت کا کیا ہوگا نظام کا کیا ہوگا نفاس کا کیا ہوگا دعید کا کیا ہوگا گوان کا کیا ہوگا کلام کا کیا ہوگا رسالت کا کیا ہوگا نبولدن کا کیا ہوگا دیگام کا کیا ہوگا اچھائی بلائی دین شریعت صداقت تیانا امانا شرافت حیاء وفا جو رب پادری عمد دلیری نمات روزہ حد جہاد سکات سکات خیرات خوبی بلائی اچھائی رب پا اس سب کا کیا ہوگا دہتر دنیا تک کول پہنچائے گا جو بھائی کے شورت تک کیسے آئے گا دنیا تک کیسے جائے گا افغانستان کے پالوں میں کیسے آئے گا کابل تک کیسے پہنچے گا ارے پالوں کے افریقہ کے جنگلہ تک کیسے جائے گا رب پا کے دنیا سے جائے گا تین کون پہ جائے گا فرمائے سے آخری نبی پھلار کر بے جائے ساری دنیا میں اس کے دنیاں بچے گا جو اس لیے کہ اس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورتی باقی نہیں ارے تطبیر شاہ رسالت تاج حضور کے بعد ابو وقر آئے جرمناک رب مل عمر آئے بائشناک رب مل عشمان آئے چوالیس لاکھ دین پڑا ہے یا گھٹا ہے پھیلہ ہے یا شکرہ ہے چھایا ہے یا رکا ہے آگے گیا ہے یا پیشے ہوا ہے بڑتا چلا گیا ہے یا رک گیا ہے حضور نئے 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 دین بڑتا چلا گیا گیا شہروں میں دریوں میں ہواوں میں چنگلات میں شہروں میں بازاروں میں بادشاہوں کے محلوں میں شوشال جگہوں میں مکانوں میں مکینوں میں چنگلات میں زرے زرے میں اسلام پھیلتا چلا گیا پوچھتا چاہتا ہوں یہ اسلام صحیح تھا یا نہیں تھا سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ تھے یہ کون سا طبقہ تھا توجہو یہ کون سی زمانت تھی یہ کیسے لوگ تھے یہ کس نے پہنچایا یہ کس نے لیا یہ کس نے محفوظ کیا یہ کس نے اپنایا یہ کس نے سینے سے لگایا یہ کس نے کردار میں لایا یہ کون کردار میں نبھایا یہ کون لے کر آگے بھٹا میدانوں میں کون آئے چنگلوں میں کون گئے پہاڑوں میں کون گئے دریوں میں کون گئے شہروں میں کون گئے پلندیوں میں کون گئے ٹیک کون گئے کچ کون گئے کھڑے کون ہو گئے ساتھ کون چل بڑے ساتھ کستے نبھایا رفیق کون بنے یار کون بنے ساتھویں کون بنے سسر کون بنے دماعت کون بنے پیل پیل کون ہوئے افضل کون آئے پیل اور پیل کون آئے قرآن کستے پڑھا قرآن کستے لیا کلمہ کستے پڑھا جس کجوں کون بنے جماعت کون بنے آرزو کون بنے کبرنا کون بنے عیسیت کون بنے آبرو کون بنے میدان میں کون آئے سلاح کون بنے شاہ بھی کون بنے کھڑے کون ہو گئے چل کون پڑے تلوارے کس نے اٹھائی تیر کس نے اٹھائی نیزے کس نے اٹھائی گوڑوں پہ کون بیٹھے میدانوں میں کون آئے ککرا کون بیٹھے پہاروں پہ کون چلے گئے توفر کس نے دکھائی دادت کس نے دکھائی جبرائید کس کے لیے آئے فرشتہ کس کے لیے آئے نصرت کس کے لیے آئی نوازی کون بنے، غازی کون بنے، مجاہد کون بنے، شہید کون بنے، رفیق کون بنے، شروع نبو بل کی تصویر کون بنے، تصفر کون بنے، عقص کون بنے، نقص کون بنے، سیرت کون بنے، شورت کون بنے، فزیرت کون بنے، منکبت کون بنے، آیالی کون بنے، شورت کون بنے، نفس کون بنے، چوبلے کون بنے، بات کون بنے، پیغام کون بنے، تسکور کون بنے، منشور کون بنے، سابتہ کون بنے، ترسلللللللللللللللللللللل مجھے 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 پانچ سو سال نہیں چھے سو سال نہیں چودہ سو سال گزر گئے دنیا کفر کو میرا چیلنج ہے کوئی ایک چیز بتاؤ جو مٹی ہوئی ہے حضور کی شریعت کی قرآن کی آیت میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ جو آج رہ گئی ہو اور پہنچی نہ ہو کوئی ایک چیز بتاؤ تم ساری زندگی لگے رہا ہو تم کوئی چیز بتا نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے دین کی کوئی چیز مٹی مٹی اس سے ہم دازہ لگے کہ قرآن اللہ نے جبرائیل کو دیا جبرائیل نے حضور کو دیا اللہ نے بھی لکھ کر جبرائیل نے بھی لکھ کر حضور نے بھی لکھ کر لکھ کر لکھا ہوا نہیں دیا آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے مسجد میں مکتب میں مدرسے میں کالج میں گھر میں دکان میں بازار میں لکھا ہوا ہے قرآن کی شورت میں کتاب کی شورت میں اور آگ کی شورت میں جلد کے اندر محفوظ ہے ایک ہی طرح کا ایک ہی جیسے ایک ہی طرح کا لکھا ہوا ہے ایک ہی جیسے پڑھا جاتا ہے مکہ میں بھی وہی ہے مدینہ میں بھی وہی ہے افریقہ میں بھی وہی ہے امریکہ میں بھی وہی ہے افغانستان میں بھی وہی ہے پاکستان میں بھی وہی ہے دنیا کی ہر کونے میں وہی ہے یہ اسی طرح موجود ہے لکھا ہوا ہے پوچھنا چاہتا سوال ہے میرا اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا تنظیروں میں رب العالمین نزل بھی روح العمین بیمانوسیلہ اللہ محمد یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں لکھا ہوا نہیں ناصر کرتے ہیں بیجا ہوا ہے پہنچایا گیا ہے رسول نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھا لیں گے موجود اس کے آج لکھا دوسے تو سائل سوال کرنا چاہتا ہے حضرت صاحب یہ تو باتائیے نہ اللہ نے لکھ کرنی دیا جبراہی لکھ کرنی لائے اور جناب رسول نے لکھ کرنی دیا یہ لکھا کس میں ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے تو جواب کیا آتا ہے حضور کے مرد کوئی نبی کیوں کیوں بھائی کیوں محبت کے جملہ کہنے لگا توجہو میری طرف کہنے رہا لینا مجھے کا مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ضرورت باقی نہیں ہے باقی لفت کیوں کہ بات لمزی آئے اب ضرورت باقی نہیں ہے وہاں ضرورت تھی شہال ضرورت تھیوں لگئے چظائی کے لوگہ توجہو میری طرف کرنا میں نے جواب میں کہا وہاں ضرورت نہیں تھی کہتے کیوں نہیں میں نے کہ ہے کہ ان کے پاس موسیقی وہاں یہ نہیں تھے ضرورت بھی یہاں یہ تھے ضرورت نہیں ہیں انہوں نے دین پہنچایا نہیں پہنچا جائے کو حق نہ کیا اچھا تلبیدہ کے موقع میں حضور نے پوچھا تھا بتاؤ میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا سرمایہ رسول اللہ پہنچا ہے نہیں پہنچا نہیں کھا کھا دا کرنی کر رہے تھی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے کس کو کہاں کس کو کہاں کس کو کہاں چوتائی والوں کس کو کہاں کس کو کہاں سننے والے کون تھے مقاطب کون تھے سامنے کھرے کون تھے موجود کون تھے محفل میں کون تھے مجلس میں کون تھے سامنے کون تھے دیکھتے کون تھے کھرے کون تھے باقی امت تک پہنچانا تمہارا گاہ میں پوچھنا چاہ تو بتاؤ جہاں آسمان کا سورت نہیں پہنچا وہاں بھی تو کلمہ پہنچا ہے جہاں آسمان کا سورت نہیں پہنچا وہاں بھی کلمہ پہنچا ہے جہاں چاہت نہیں جاتا وہاں بھی کلمہ پہنچا ہے جہاں چھے مہینے رات چھے مہینے دن ہے وہاں بھی تو کلمہ پہنچا ہے جو تیرے ملک کی پچھلی کی جا سکی کیس دی جا سکی سولیان کی جا سکی وہاں بھی تو کلمہ پہنچے یہ ہلاوں سے تو نہیں آیا یہ دریان سے تو نہیں آیا یہ سمنٹر سے تو نہیں آیا یہ پرندے تو نہیں لے یہ کوک تھے جو ملکہ سے چلے دنیا میں پھیل گے کوک تھے محسن جی نہیں لگا جا 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 شیاب دانو دیان دیگو برے دیگو ایلہ دیشو شیاب دیشو شیاب دیشو حافظو تاریو تاجو مصدورو اپنو بیگانو بتاؤ تمہیں پہ ایک چیز دیں تم سے اپنا محسن کتیو چنو میں پورا ایوان قرآن سمیدی پھر گر ہمارے والے کیا کیا وہ ہمارے محسن سے نئے محسن ہیں محسن ہیں جو محسنوں کی طرف سمام نکالے گا اس سلام کو کیجا جائے گا تاجو یہ جزبات نہیں ہے ایمان یہ جزبات نہیں ہے جزبات نہیں ہے بارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے افراد کا مسئلہ نہیں ہے ایمان کا مسئلہ ہے کوئی ایک چیز یہاں چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز یہ جائے کہ کتاب چھپی ہوئی ہو یہاں کا ایک گھر پہ چھپا ہوا نہیں ہے چھپتے وہاں ہیں جان لوگ کمزور ہوتی ہیں بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک طاقت پر لوگ بے دانوں اور شمچو دین چھپنے کے لیے نہیں چھپنے کے لیے چھپانے کے لیے نہیں بتانے کے لیے نہ ہمارا قرآن چھپا ہوئے نہ ہمارا امام چھپا ہوئے آج ایک آتوی کہتا ہے بہت عرصے بات کہتا ہے ہمیں اورشد قرآن مل گیا روائے کے لیے امشہد آپ نے آپ نے سنو گا اس کی ضرورت نہیں ہے مسلسل خود بخود برس رہی ہے ایسے لوگوں پہ دانت کہنے کی ضرورت خود بخود براہ راست مسلسل تباتر کے ساتھ بغیر شمار کے اور میں نے ایک سے کہا یہ کیا ہے میں نے ایک سے پوچھا یہ تیرے سر پر کیا ہے اس نے کہا مولنہ سب کیا پتا لگے گا لانتی کونے خطانے اور کہنے کی ضرورت خود ہی لگی برس رہی ہے ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ آپ جب کوئی چیز بھیج دے نا کسی جگہ اور جگہ پہ جا کے ایڈرس ٹھیک نہ ہو تو واپس آتی ہے کیا ہوتی ہے اور ڈاکیاں دروازے پر دستہ دیکھنے ہیں واپس لے لو کیوں کہا ایڈرس ٹھیک نہیں تھا یہ لانت ان پہ بھیج دے وہ جگہ رحمت کی ہے وہ جسم و وجود و انسان و شخصیات وہ لوگ و کردار و گفتار لانت کا نہیں رحمت کا ہے جب یہ غلط کر پہ جاتی ہے تو پاہ پس آتی ہے لیکن چونکہ بیجی ایسی جگہ تھی واپس آکے چھپتی نہیں ہے واپس آکے احتمام کے ساتھ غلط لگا کے تاکہ رات میں بھی چھپی ہوئی غلط لگا کے لگائی جاتی ہے اس لیے وہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے خود ہی لگے ہوئی ہے کہتا ہے اور جگہ القرآن مل گیا اور ہم قوم کو دیں گے میں نے کہا یہ تو بتا تجھے تو مل گیا تیرے سے پہلے جو مر گئے اور کا کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا نا تجھے تو ملا جنہیں نہیں ملا وہ تو قوم رات ہے جس کے بڑے قوم رات ہیں ان کے چھوٹوں کا کیا حال ہے جب ہم نے سب پکڑا ہم بھی کمزوران تھوڑی رات دیں جب ہم نے پکڑا تو پھر دوبارہ بولا کہتا ہے نہیں میرا مطلب یہ تھا میں نے کہا بتا بتا کیا مطلب تھا ہم سن رہے ہیں کہتا ہے مطلب یہ تھا کہ یہ اس کی تصدیق ہے میں نے کہا اللہ ندبر جوڑے کس کی تصدیق ہے قرآن کی قرآن کو کسی کی تصدیق کی ضرورتی نہیں سب پھر دیکھیں سوال اٹھایا تھا جواب دیا اس پر اور اندر گیا میں نے کہا تجیب بھی نہیں ملا یہ کسمت وانوں کو ملتا ہے ہمارے بچوں کے شیروں میں محفوظ ہیں میں نے اسے چیلنج دیا میں جدوئی میں بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس جس کے سینے میں قرآن ہاتھ کھڑا کرے کیمرہ گھمہ ہشتے سمیم نیچے کو دیکھ ہاتھ کھڑے بھر آ رہے ہیں بیٹھ کر لیٹے جلائیں اگر آپ نہیں بیٹھو گے پھر میں بیٹھ جاؤں گا زرہ لیٹے جلائیں سب ہی جلائیں سور اخلاص تو سب کو آتی ہے سب ہی جلائیں ادھر زرہ دیکھیں ادھر دیکھائیں اور یہ بہت ساروں کو دکھانا ان لیٹوں کے جلنے سے بہت ساروں کو بخار چڑ جائے گا میں جدوئی شہر میں کھڑا ہوں میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا آخر تک لیٹے جل گئی میں ان سے کہتا ہوں میں نے ایک علاقے کے لوگوں میں اعلان کیا تم پورے پاکستان کے اپنے علم میں فہم میں جمع کرو ساکروں خطیب و عطیب جمع کرو سب کو جمع کر کے مجلس لگاؤ ہاں دعاو پتھاؤ کس کے سینے میں قرآن مجھوں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے آسان بات ہے نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے بالکل نہیں کر سکیں گے قطر نہیں کر سکیں گے فَإِلَّمْ تَفَالُوا وَلَمْ تَفَالُوا فَإِلَّمْ تَفَالُوا فَتَّقُ النَّارَنَّقِ وَقُودُوا النَّاسُوا الْحِجَارَةَ اگلا لفظ پڑھنے لگا مُحِدتَتَ لِلْقَافِرِينَ نہیں کر سکیں گے ہرگز نہیں کر سکیں گے قطعا نہیں کر سکیں گے کسی شورت نہیں کر سکیں گے جو نہیں دے سکیں گے حضور کے بعد نبی کی ضرورت قرآن موجود فرمان موجود ہے نبی کی حدیث موجود ہے توجہوں میں اطلب رکھنا ذرا جذبات تھام کر بیٹھنا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہو سوال کرنا تمہارا کام ہے جواب دینا صحابہ کا کام ہے پتا ہو تو صحیح کیا پوچھنا چاہتے ہو یہاں کیا چیزیں جو سامنے نہیں ہیں نبی کی لگاؤں کا پوچھو تم معلوم ہیں سلفوں کا پوچھو تم معلوم ہیں اوٹوں کا پوچھو تم معلوم ہیں تاری کا پوچھو تم معلوم ہیں سلف کی لمبائی پوچھو تم معلوم ہیں نبی کا نکلنا پوچھو تم معلوم ہیں بھولنا پوچھو تم معلوم ہیں مسترانہ پوچھو تم معلوم ہیں چیرے کی چمک پوچھو معلوم ہیں چیرے کی تمک پوچھو معلوم ہیں قدم اٹھے کیسے معلوم ہیں قدم رکھے کیسے معلوم ہیں چودہ پیسے کیسے ملوم ہے چودا ہوتاراں کیسے ملوم ہے مسجد میں کہے کیسے ملوم ہے مسجد سے دکھلے کیسے ملوم ہے پچھولاں میں کیسے گئے ملوم ہے پچھولاں سے کیسے دکھلے ملوم ہے حجر اسفرس کو بوساں کیسے دیا ملوم ہے پتات میں کیسے گئے ملوم ہے تواف کیسے گیا ملوم ہے سفا مرباں میں کیسے دورے ملوم ہے لباس کیسے مانا ملوم ہے احرام کیسے پینا ملوم ہے لباس کیسے تھا ملوم ہے پگری کیسے تھی معلوم ہے لنبھائی کیسے تھی معلوم ہے رنگ کیسے تھا معلوم ہے رباس پینا کیسے تھا معلوم ہے سوائی کیسے تھے معلوم ہے لیکے کیسے تھے معلوم ہے ہاتھ دائیہ تا تھا معلوم ہے پرائیہ تا تھا معلوم ہے سوچے میں کیا پتا معلوم ہے چاک کر کیا پتا معلوم ہے سوائی کیسے معلوم ہے چاکے کیسے معلوم ہے کرکے کیسے معلوم ہے پستر کیسے معلوم ہے چاکر کیسے معلوم ہے کمرہ کیسے معلوم ہے کھڑکے کیسے معلوم ہے کھڑکے کیسے معلوم ہے کھڑکے کیسے معلوم ہے کھڑکے کیسے معلوم ہے تکڑکے کیسے معلوم ہے موسکرائی کیسے معلوم ہے پاپ کیسے نظرائی معلوم ہے صرف لرائی کیسے معلوم ہے کمگی کی کیسے معلوم ہے فصل کیسے معلوم ہے حسن کیسے معلوم ہے حسن کر کے بار کیسے معلوم ہے لباس پین کے بار کیسے معلوم ہے مچھے ترفی میں کیسے معلوم ہے مکہ سے کیسے ملو 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 م اپنا بستر کسے دیا؟ معلوم ہے امامتہ کسے دی؟ معلوم ہے دغاق کسے دیا؟ معلوم ہے مکڑی کیسے بھی؟ معلوم ہے مکڑی کیسے کھولی؟ معلوم ہے اگرے کیسے چھوٹائی؟ معلوم ہے سسر سر ہے؟ معلوم ہے خاندار کیا ہے؟ معلوم ہے کمیلہ کیا ہے؟ معلوم ہے حسرت کیا ہے؟ معلوم ہے نصر کیا ہے؟ معلوم ہے گوڑے کا کیا نام ہے؟ معلوم ہے تیریہ سے چلائی؟ معلوم ہے تلوار کیسے چلائی؟ معلوم ہے نیزہ کیسے چلائی؟ معلوم ہے سرہ کیسے بہ ملو ہے کہ کھرے پہ 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 ملو 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 م موسیقی 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 کا مہینہ ہے آنے والا اس مہینے میں چار کام کرنے ہیں کتنے کروگے پہلا کام بائی جماعتی و سانی کو ابو بکر صدیق کی یومیں وفاد ہے کیا ہے یومیں وفاد ہے شکم جماعتی و سانی سے لے کر بائی جماعتی و سانی دیکھار مسجد میں ہر مدرسے میں ہر مکتب میں ہر گلی میں ہر بازار میں ہر چوک میں اور ہر گھر میں ہر گھر میں کیا ہوگا پروگرام ہوگے مجلس ہوگی محفل ہوگی خیرات ہوگی لوگوں کو بلائیں گے اس کا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فسل آپ کو نہیں پتا میں کون سا بیغام دے رہا ہوں علمائی کرام میں نے اس بات پر ذرا غور کرنا میں نے کہا عنوان ہوگا خلیفہ بلا فسل خلیفہ بلا فسل کون ہے یوں نے یوں نے تین دفعہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر خلیفہ بلا فسل کون ہے